ملائشیہ میں حضور نے بیجے ملائشیہ انہوں نے کہا نہیں یہی نام ہے ملائشیہ میں بیجے باندھ میں ساہر وہ چلے گئے حضور کی حکم کے مطابق وہاں جا کے انہوں نے کاروبار شروع کر کاروبار شروع کی کاروبار کرنا جرم نہیں ہے حبیب اللہ دوست ہے میرے قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن پاک باز تاجر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا کتنی بڑی بادت ہے جب وہ وہاں چڑے گئے تو نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے حضور کے تیار کرتا تھے بڑھائی کا کام شروع کر دیا لکھائی کا کام شروع کر دیا جب کام شروع کر دیا تو ایک بندہ آیا غیر مسلم آپ نے ان سے کہنے لگا میں نے اپنے گھر میں کام کو مانا ایک علماری بنوانی ہے دوسرماری کو پر کتنا خرچ آئے گا آپ نے اس کا دول اور سریع اور اسے کہنے لگے اس کے اوپر قریبا ڈیڑھ سور پہ اس نے کہا میں نے تو پانچ سور پہ اس کے لئے نکالا ہوں میرے سے پانچ سور پہ لے لو ڈیڑھ سور پہ اس نے کہا آپ کیوں اپنا مال سائے کرتے ہیں کیوں آپ مال کو برباد کرتے ہیں میں ڈیڑھ سور پہ تیار کرنی ہوں گا کوشش کرنی ہوں اس سے بھی کم کی تیار ہو بہترین اور قسم کی تیار ہو جب اس نے جناب پانچ سور کا ارادہ کیا ہوتا میں گھر کا دروازہ بڑھونا چاہتا ہوں کتنے پیسے لے گئے اس نے کہا آپ کا کیا تیار ہو کہا یہ ایک ہزار پہ ہے اس کے لئے میں نے رکھا ہوا لے لو مجھ سے ایک ہزار پہ میں دو سور پہ پہ تیار کرنوں سنیے مدرم اپنی افعال کو دیکھیں اور روتے جائیے اور شرماتے جائیے جب اس نے کہا میں پاس تین سال کا عرصہ گزرا مدرم تین سال کا عرصہ گزرا وہ سارے سیارے بزرگ اکٹے ہو کہ ان کے پاس آئے آکر کہتے ہیں یا تین سال ہو گئے آپ کو دونوں کو یہاں بیٹھے گئے ہر گھر میں آپ کا ہی ذکر ہوتا ہے آج کا سبحان اللہ ہر گھر میں آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں ہم آپ کے مذہب کے نہیں ہیں مذہب ہمارا اور ہے تیرا اور ہے مگر تعریفیں تیری کرتے ہیں ہمیں یہ تو بتا تیرا استاد کون ہے سبحان اللہ یہ تو بتا تیرا استاد کون ہے انہوں نے کہا ہماری استاد کو دیکھنا چاہتے ہو ہم نے کہا بہت اشتیاق ہے بہت سسپینسیبل ہے اس معاملے میں ہمیں جلدی سے کیجئے ہمارے تجسس کو ختم کر دیجئے وہ کون ہے اس نے کہا یہ پھر میرا کمال نہیں یہ کمال اس مدینے والے کا ہے جس نے ہماری تربیت فرمائی ہے ایک پتبہ اپنی طرف بھی دیکھ 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 گاہ کمیں کہے نا پانسو رویہ میں نے اس کے لئے فکس کی ہو تو ہم کہا دیں چلو پانسو دے ہو گیا نا سدھا چلو پانسو اگلی باریوں تینید کان تینی نیا تیرے کرو باردی تریب نہیں کرے گا بلکہ لو کن کے بھائی چوال بندہ پڑھ لے تردیل ایک دستا کو جے کردہ کو جے کردہ دیکھئے گا ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کو اس طرح پہلایا مدرم ہم نے کیا کیا دین دین نے ہمیں بہت کچھ دییا دین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ حضرت عمر بن جمہور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک تانگ سے معذور ہے تانگ ہے نہیں لنگڑے ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستر دین کے لیے آؤ اپنا مار اپنی اولاد پیش کرو حضرت عمر بن جمہور